السلام علیکم ناظرین اس ابسوڑ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں درنی میں بالی بے زگنوس پاشا سے کہتے ہیں دمیتری کو لینے میں جاؤں گا پاشا ویسے بھی اتنے بڑے سرداروں کے سردار حمزہ پاشا کو نہیں تکائیں گے تو زگنوس پاشا کہتے ہیں مسئلہ پاشا یا سردار وغیرہ کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ریاست کے متعلق ہے ہمارے پاس لینے کے لیے انتقام ہے آپ دونوں جا کر یہ انتقام لیں گے تو بالی بے کہتے ہیں آپ نے جو کہا ایسا یوگا پاشا مگر ماضی میں دمیتری نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا ہے حمزہ کہتا ہے بالی بے ٹھیک کہہ رہے ہیں معذرت چاہتا ہوں مگر کیا ہوا کیسے ہوا جو ریزو کے معاملے میں سلیمان پاشا کو دمیتری دھوکہ دے گیا زگنوس پاشا کہتے ہیں ہم جسے کافر کہتے ہیں وہ دوست نہیں ہو سکتا حمزہ جان لو اس نے ہماری مدد کی کیونکہ اس کے مفادات ہمارے ساتھ منسلک تھے لیکن اب یقیناً معاملات الگ سے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کسٹنطنیہ مدد پہنچی لیکن وہ نہیں جانتا کہ کھیل کھیلنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے تم اس ساکھ کو ضرور روشن کرو گے اور جا کر دمیتری سے حساب لو گے ادھر سلطان دوغان مومن علی اور سروجہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور نقشہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کسٹنطنیہ شہر کے اہم ترین دروازے یہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑا حملہ یہاں سے کریں گے یہی وجہ ہے کہ آپ کو جن سب سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ یہاں سے ہوں گے تو دوغان کہتا ہے اگر توپے اپنا حدف کو بیٹھیں تو جانسری کے بعد اور ان اقدامات کو ان کے اوپر انڈیل دیں گے اللہ کے حکم سے سلطان موظم تو سلطان کہتے ہیں لیکن فسیلو کا معاملہ آپ کو معلوم ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کسٹنطنیہ میں شہنشاہ جستنیانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے فسیلو کی مرمت کی گئی ہے اور بہت ڈھوس حالت میں ہیں لیکن جو کچھ میں نے سنا اس کے مطابق محمد بڑی توپے تیار کر رہا ہے پھر دروازے کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ شہر کا عظیم ترین دروازہ ہے عزیز رومانوس تو جستنیانی کہتا ہے ماضی کے معاصروں میں ان دروازوں کا تجربہ نہیں کیا گیا نوترس کہتا ہے ان دروازوں سے داخل ہونے والی آخری کیتولیک تھے اور انہوں نے ہمارے شہر کو لوٹ لیا شہنشاہ غصہ سے کہتا ہے ماضی کی بادو کو ذرا تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا مستقبل اسے کے ساتھ منحصر ہے جستنیانی کہتا ہے محمد اس دروازے کو دباہ کرنا چاہے گا کیونکہ اگر یہ دروازہ گرتا ہے تو پورا شہر بھی گل جائے گا ایدرنی میں سلطان کہتے ہیں اب قلعے میں ان کے پاس جستنیانی جیسا مضبوط اور ہنرمند کمانڈر ہے اس نے سجیلیا اور لجا میں جو کش کیا وہ معلوم ہے جو فتوحات اس نے حاصل کی اور اپنی فوج سے پانچ گناہ بڑی فوجوں کو شکست دی اسے پورے یورپ میں سنا گیا دوغان آگا جن سے آپ کا مقابلہ ہوگا کافی عرصت سے کوئی جنگ نہ لڑنے والے کسٹانتینوس کے سپائی نہیں ہوں گے بلکہ لاتینیوں کے عظیم سرما جستنیانی کے سپائی ہوں گے کسٹانتینیہ میں جستنیانی کہتا ہے ان کی پیش قدمی کرنے والی فاج کے خلاف ہمارے کمر بستہ سرما حرکت میں آئیں گے ان کے لمبے نیزے اور تیز تلواروں کے بدولت ترک تیزی سے شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہ فصیلوں کی مرمت کے لیے وقت فراہم کرے گا ادھر سلطان کہتے ہیں ان دیوانوں کے سامنے کمر بستہ سپائیوں کے مقابلے میں مضبوط ترین فوج منتظر ہوگی ان کے ساتھ آمنے سامنے لڑنا آسان نہیں ہوگا وہ آگ اور روبلتے ہوئے تیل کا بھی استعمال کریں گے کسٹانتینیہ میں شہنشاہ جستنیانی سے کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ میں شہر کی سب سے مضبوط ترین فصیلوں اور دروازے کو تمہارے ریم و کرم پر چھوڑ دوں ہاں تو جستنیانی کہتا ہے اگر تم مجھل کے ریومی سلطنت پر حملہ نہیں کروانا چاہتے تو جی ہاں جستنیانی کی بات سن کر نوتر اس غصے سے کہتا ہے ہم شہر کے اہم ترین دروازے کو کیتھولک کے ریم و کرم پر چھوڑ دیں گے تو ایسا ہے ہاں یہ کوئی اکلمندی نہیں ہے تو جستنیانی کہتا ہے فکر نہ کرو اندر داخل ہونے والے پیشتائیں گے ایدرنی میں سلطان کی اشارے پر مومن علی ایک بندوق دوغان کو دکھاتے ہیں اور سلطانوں سے اس بندوق کی خصوصیات بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں دوغان جلدی سے ایک دستہ تیار کرو جو انہیں استعمال کرے قسطنطنیہ میں شہنشاہ جستنیانی سے پوچھتا ہے تمہارے خیال میں کیا کوئی کمی ہے تو جستنیانی کہتا ہے سب کچھ مکمل ہے لیکن خلیج وہاں اس پانی کی افاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر اس پانیوں نے وہاں سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ اتمام اقدمات بے سود ہوں گے اس لئے میں سپائی جستنیانی کے کان میں آکے کچھ کہتا ہے تو وہ سپائی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے دوسری طرف جاندارلی آتماجہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کیا دمیتری کے بارے میں کوئی خبر ہے تو آتماجہ کہتا ہے نئی پاشا تو جاندارلی کہتا ہے ذرا اس مسئلے کو غور سے دیکھو اور مشاہدہ کرو کہ کوئی چیز ہم سے پوشیدہ تو نہیں ہے یہ کہتے ساتھ و کبوتروں کے ٹھکانے میں داخل ہوتا ہے مگر بالی بے پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ادار کے لباس میں محل میں گھوم کر سیاسی چالے چلنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم میدان جنگ میں عزت سے تلوار ہاتھ میں لے کر سر کاٹنے والے ہیں تم بکواز باتیں کر کے اپنی انتباہی کو دعوت دے رہے ہو تو جاندارلی کہتا ہے سلطان نے میرے بتیجے کی جان تمہاری امانت میں دی مگر تم نے کیا کیا ہم تمہیں ریاستی معاملات میں دشمنی نہ پالنے والے شخص سمجھتے تھے لیکن نتیجہ یہ کہتے ساتھی جاندارلی کے بطل چھوڑ دیتا ہے اور بالی بھی اپنا ہاتھ کارتے ہوئے کہتے ہیں اگر جاندارلی کا نام مالکوچ اغلو کے خون بینے سے بڑھے گا تو اس بینے والے خون سے زیادہ اوپر نہیں ہوگا جان لو کسٹنٹنیا میں آگے بڑھتے ہوئے نترس شنشہ سے کہتا ہے آپ شہر کے اہم ترین دروازے کی حفاظت کیتھولک کے سپورت کیسے کر سکتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس پر وہ حملہ کریں گے یہ ممکن نہیں ہے تو شنشہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہوگا کہ کیتھولک حفاظت کریں نترس کہتا ہے مسئلہ حفاظت کرنے ہی بلکہ شہر کا گرنا ہے این مشکل وقت میں وہ پیچھے ہٹ گئے تو ہم کیا کریں گے جواباً شنشہ کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو یہ نہ ہونے دینا سلطنت کے عظیم ڈیوک تم ہو میں تمہیں جو بھی ذمہ داری سون پوں گا وہ تمہاری اہلیت سے بڑی نہیں ہوگی اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں علج رہی ہو تمام لوگ تمہارے تابع ہوں گے اور وہ تمہاری منظوری کے بغیر حرکت نہیں کر سکیں گے نترس سب سے اہم ترین جگہ پہ تم ہو ادھر جستنیانی کا سپائیو سے کہتا ہے یہ وہ چیزیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی وہ اس شہر کو کھاڑ پھینکنے کا کیسے سوچ سکتے ہیں یہ صرف کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے جوابن جستنیانی کہتا ہے پاگلپن اور زہانت میں ایک رتی برابر سا فرق ہے اگر کوئی شخص جید جائے تو ہوشیار اور اگر ہار جائے تو پاگل کہلائے آ جاتا ہے باقی سب ٹھیک ہے لیکن خلیج کی طرف کا راستہ مجھے پریشان کرتا ہے اگر ہم اس راستے کی حفاظت نہیں کر پاتے تو شہر کو گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا لیکن درحقیقت کستانتینوس کے ذہن میں ایک سوچ ہے اسے دوران اینہ اس کے سامنے سے گزرتی ہے اور وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے لیکن ہمارے پاس اس سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے نوترس جس طرح شہر کو ہماری ضرورت ہے ویسے ہی ہمیں بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے میں نے بہت صبر کیا ہے کیا وہ وقت نہیں آگیا کہ کوئی جگہ میرے زیر حکم آجائے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں دوغان اور مومن علی سپائیوں کو بندوقیں چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں اور سپائیوں کی جلدی سیکھ جانے پر کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں پھر آگے بڑھ کر سپائیوں کی تلوار بازی کو دیکھتے ہیں تو ایک سپائی بہت سے سپائیوں پر باری پڑتا ہے اور اس کے لڑنے کا انداز باکمال ہوتا ہے وہ سب کو دول چٹاتا ہے کہ اسی لمحے سلطان وہاں پہنچتے ہیں سلطان کو دیکھتے ساتھ یہ سب آداب بجال آتے ہیں گوڑے سے ترنے کے بعد سلطان تیاریوں کا جہزہ لیتے ہیں اور پھر دوغان سے کہتے ہیں تلوار بازی کی امارت کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے تب ہی میں مضبوط رہنے کے لیے مشک کرنے آیا ہوں کیا کوئی بادر آدمی ہے جس کے ساتھ میں میدان میں مشک کر سکتا ہوں تو دوغان کہتا ہے شاہین آغاہ ہیں یہ سنتے ساتھ ہی شاہین آغاہ آگے بڑھتا ہے اور سلطان اس سے کہتے ہیں امید ہے کہ تم اپنے سربراہ کو شرمدہ نہیں کرواؤگے اگلے لمحے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر کچھ دیر پہلے سپائیوں کو دھول چٹانے والا شاہین خود پل بھر میں زمین پہ گر جاتا ہے سلطان اس سے اٹھا کر ایک اور موقع دیتے ہیں مگر اس بار بھی صورتحال مختلف نہیں ہوتی اور سلطان کی تلوار اس کی گردن پہ جا پہنچتی ہے پھر سلطان دوغان کی دونوں تلواریں لے کر زیادہ سپائیوں کو آنے کا کہتے ہیں اور ایک ساتھ کہیں سپائی سلطان پہ حملہ کرتے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جنگل میں بالی بے سلطوک اور حسن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور سلطوک غصے میں حمزہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو بالی بے اس سے کہتے ہیں سلطوک بہت ہو گیا تو سلطوک کہتا ہے حضور میں اس سب میں گھوم گیا ہوں کیا ہم خود یہ کام نہیں کر سکتے کیا یہ ہمیں نہیں آتا جوابن بالی بے کہتے ہیں احکامات اسی طرح ہیں کیا ہمیں نہ فرمانی کرنی چاہیے سنو ایک دوسرے کو اقصہ ہو مات اپنا غصہ اور نفرت دشمن کے لیے محفوظ رکھو تو سلطوک کہتا ہے اللہ شاہد ہے کہ میرا غصہ اور نفرت کافروں سے کس قدر زیادہ ہے آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں مجھے روم سے گوشت لائے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا حمزہ کو عطوات دیکھ کر سلطوک اٹ جاتا ہے اور حمزہ سلطوک کو گوشت پیش کرتا ہے مگر سلطوک نہیں لیتا اور گوڑے کے جانب بڑھ جاتا ہے حمزہ وہ گوشت بالی بے کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے بالی بے یہ آپ کے لیے ہے تو بالی بے اسے کہتے ہیں یہ چھوڑو حمزہ اگر میں ان کی عمر کا ہوتا تو ان سے بھی زیادہ جذبات ہی ہوتا مگر حمزہ مسلطوک کہتا ہے بالی بے یہ کھائیں یہ اللہ کی رحمت ہے تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ میں تے نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان